موسیقی معاف کیجئے گا دوستو بحار الیکشنز میں راہل گاندھی کی بھومکہ پہ بات کرنا میں بھول گیا تھا تو چلیے اسی پہ بات کر لیتے ہیں راہل گاندھی راہل گاندھی راہل گاندھی جی ہاں دوستو بحار الیکشنز میں راہل گاندھی کی بھومکہ بس اتنی ہی ہے چنتہ ادھر بھی ہے چنتہ ادھر بھی ہے اور یہ چنتہ ہے اس ہنسی کے قرار بحار الیکشنز میں کون جیتے گا یہ بڑا سوال نہیں ہے بڑا سوال ہے کیوں جیتے گا اور کیوں بحار چناؤ نریندر موڈی کے لیے اتنا ضروری ہے یہی آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا بحار الیکشنز میں لڑائی بہت کٹھن ہے اور جیت کا راستہ بہت لمبا ہے لیکن نتش کمار تو تھک چکے ہیں جی نہیں یہ میں نہیں بول رہا یہ بول رہے ہیں تجسری یادو دراصل نتش کمار کی اس تھکاوٹ کو دیکھ کر نریندر موڈی کو اپنے سارے گھوڑے استبل سے کھولنے پڑے اور بحار کی طرف دوڑانے پڑے جس کم انبھا والے تجسری یادو کی وکٹ پہلے ہی اوور میں پندرہ سال سے سی ایم نتش کمار کو لے لینی چاہیے تھی اسی تجسری یادو نے دس لاکھ نوکری والا شوٹ کھیل کر ایسا سما باندھا کہ نتش کمار حیران پریشان نظر آئے چیف سیلیکٹر کی بھومی کا میں بیٹھے موڈی نے بھی تورنٹ بھاپ لیا کہ اس یوبہ آنڈھی تجسری یادو کو سنبھالنا اب نتش کمار کے بس کی بات نہیں رہی وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ بحار کی جنتہ سے تالی یا تھالی بجوانے سے بھی اب کام نہیں چلے گا اور بس انہوں نے بینہ سما گوائے اپنے سارے یوڈھا کھلاڑی بحار کے رن میں اتار دیئے چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر آف مہاراشتر دیویندر جی چیف منسٹر آف یوپی یوگی آدھتیناتھ دیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ بیہار کی چنانوی رینیو میں نظر آئے بی جے پی ادھیاکس جے پی نڈہ نے مورچہ سنبھالا خود پٹنا میں اور امیت شاہ نے نیوز چینلز کو انٹریویو دیکھ کر میڈیا میں ماحول کو اپنے پکش میں کرنے کا مشکل کام شروع کیا اپار انبھو اور چنانوی رن نیتی میں ماہر موڈی نے یہ بھی بھاپ لیا کہ اتنا سب کرنے سے بھی نتش کمار کے خلاف اٹھنے والی سنامی کو روپنا سنبھل نہیں ہوگا اسی لیے تو سویم بھی اپنے اشتروں شستروں سہیت بیہار کے چدھاوی کرکشیتر میں کود گئے سوال اٹھتا ہے کہ بیہار چنانو موڈی کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے دوستو بیہار چنانو موڈی کے لیے کتنا ضروری ہے اس بات کو اسی سے سمجھ لیں کہ کرونا لوگڈاؤن شروع ہونے سے اب تک موڈی ندیش کو بارہ بار سمبوتیت نہیں کیا ہے لیکن بیہار میں موڈی بارہ چند سبھائیں یعنی چرابی ریلیاں کر رہی ہیں یعنی بیہار کے لوگوں کے سامنے وہ بارہ بار آئیں گے بیہار چنانو موڈی کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے اس کا ایک بڑا کارن ہے مہاراشتہ چنانو کے نتیجے مہاراشتہ میں سبتہ کیسے بیجے پی کے ہاتھ سے چھٹک کر ان کے ہی سہیوگی شیف سینہ کے ہاتھ میں چلی گئی تھی موڈی وہ نظارہ ابھی پھولے نہیں ہیں مہاراشتہ جیسی کوئی گلتی موڈی بیہار میں نہیں دھوہرانا چاہیں گے اسی لیے انہوں نے ساری کمان اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے بیہار چنانو موڈی کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے اس کا دوسرا کارن ہے کہ بیہار چنانو کرونا لوگ ڈاؤن ان لوگ کے بعد دیش میں ہونے والا پہلا چنانو ہے اور موڈی جانتے ہیں کہ اس چنانو میں بیجے پی والے گڑبندن کی بڑی جیت تھے دیش میں یہ سٹرونگ میسیج جائے گا کہ جنتب پوری طرح موڈی کے ساتھ ہے اور انہوں نے کرونا سنکٹ میں دیش کو بہت کشنطہ سے سنبھالا ہے دوستو بات شروع ہوئی تھی بیہار چنانو کے نتیجوں سے بیہار کا چنانو کون جیتے گا اور نتیجوں کے بعد بیہار میں اس کی کیا بھومی کا رہے گی تو اب ویڈیو کے انت میں بات کسی پر جیسا کی شاروک خان نے کہا تھا کہ ہار کر بھی جتنے واضح کو بازی کر کہتے ہیں تو چنانو نتیجوں کے بعد تجسفی یادو ہمیشہ یاد کیے جائیں گے بازی کر نام سے یہ انہی کا شاندر پر درشن ہے کہ جو چنانو تجسفی یادو ورسز نتش کمار لڑا جانا تھا انہوں نے اسے تجسفی یادو ورسز موڈی میں بدل دیا اور وہ ہاریں گے بھی تو نتش کمار سے نہیں بلکہ موڈی اور ان کی شکتشالی ٹیم سے اور ان کے لیے یہ ہار بھی کسی جیت سے کم نہیں ہوں گی یہاں بات چراغ پاسوان کی بھی کیونکہ انہوں نے بھی لمبے سمیے سے موڈی جی میرے موڈی جی رٹا لگانا شروع کیا ہوا ہے اور نریندر موڈی جی کی ایک خاصیت ہی کہ وہ ایک کشل سیلیکٹر کی طرح ایک پرتیبہ شالی یوہا کھلاڑی کو ٹیم میں کہاں فٹ کرنا ہے وہ جانتے ہیں تو چراغ پاسوان کی لیے بھی اگلے پانچ سال میں بی جے پی کے ساتھ کچھ بڑا ایسوسییشن ضرور بنے گا رام بلاس پاسوان جی کی بیہار کی راجنیتی میں ایک بڑی پکڑ تھی ایک بڑا نام رہے ہیں وہ تو موڈی جی ان کے سبوت چراغ پاسوان کو پورا موقع دیں گے بیہار کی راجنیتی میں اس بڑے نام کو راجنیتی کروپ سے زندہ رکھنے کے لیے تو دوستو بیہار میں سرکار کسی کی بھی بنے سرکار کا سی ام کوئی بھی بنے سچ تو یہی رہے گا سب جانتے ہیں اصل میں بیہار کی اصلی پاور کس کے پاس رہے گی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں تھانکیو دوستو موسیقی